اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسانگاروں کی رائے آج کے موضوعات کا آپ سے تعریف اور موجودات کے تعریف میں آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر زبان کھولی ہے اور زبان ایسی کھولی کہ بہت سے لوگوں کا بھرم کھول دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے آج دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سیند کے چیئرمنٹ کے اور گورنر بلوچستان کے عوضے کی پیشکش بھی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ وفاقی حکومت میں حصہ دینے کی بات بھی کی گئی تھی پتہ نہیں اس کے جواب میں انہوں نے یہ کیا کہا یہ انہوں نے نہیں بتایا لیکن اب وہ روزانہ میڈیا کی اٹینشن کے لیے کوئی نہ کوئی نئی بات کرتے ہیں حیرت انگیز طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی باتوں کے کچھ نہ کچھ اشارے بھی مل رہے ہیں حکومت کی بعض اقدامات میں اور حکومت گروں کے بعض روئیوں کے باعث اور مولانا جو ہیں ان کے پاس دوبارہ آنے کا رستہ بھی کھولا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو تھنڈا میٹھا موسم کہا جاتا ہے وہ سپٹمبر اکتوبر کا ہوتا ہے ایک دفعہ اور دوسری دفعہ وہ موسم واپس آتا ہے مارچ اپریل کے اندر اور ان دونوں موسموں کے اندر بڑے بڑے اجتماعات جو ہوتے ہیں وہ مختلف ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں ریلیجو پارٹیز کے ہوں بہت بڑے بڑے کانگرگیشن وہ منعقد کیے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مولانا جو ہیں انہوں نے یہ کہہ کے کہ جنوری سے سپٹمبر تک ان کے وعدوں کی تکمیل کا عرصہ ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایسا چھکا مارنے کا پروگرام رکھا ہو کہ وہ دوبارہ اسلام آباد کے دور پر تشریف لے آئے بما اپنے متاثرین کے کیا کہا جا سکتا ہے اس پر اس پر بات کریں گے آج کہ مولانا یہ دوزانہ نئی سے نئی دورفنٹنی کیوں چھوڑ دیتے ہیں دوسرا ہمارا آج کا بہت امپورٹن موضوع ہے امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کا مواخذہ جاری ہے اور اب یوکرین کے اندر متین جو سفارتکار ہیں ان کی پیشی ہو گئی ہے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے اور وہ سوالوں جو آپ کا جو مرلہ ہے اس میں سے گزر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کا کیس بنیادی طور پر ہے کیا ٹرمپ صاحب کے بیٹے نے جو پارٹی ان کی میڈیا کمپین چلانے کے لیے ہائر کی تھی اس پارٹی نے تین لاکھ لوگوں امریکیوں کا ڈیٹا خریدا تھا فیس بک ٹوٹر اور فیس بک کا ہی دوسرا ادارہ ہے انسٹاگرام ان تینوں اداروں سے اور ان دونوں اداروں سے یا تینوں اداروں سے دو کمپنیوں سے اس ڈیٹے کو انہوں نے پروسس کیا اور اس کی ٹیبلائزیشن کیا اور ٹیبلائزیشن جس بندے نے سٹیٹ کا سبجیکٹ انٹر لیول پر پڑا ہے اسے پتا چل اسے میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ ٹیبلائزیشن سے مراد کیا ہوتی ہے آپ مختلف لوگوں کی کیٹیگریز بناتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کے روئیے ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص یہ والی فلم دیکھتا ہے اور یہ والی پوسٹ لائک کرتا ہے اور تو اس کی پولیٹیکل انکلینیشن کیا ہے اور جب آپ اس کی پولیٹیکل انکلینیشن یا انڈیسائیسیونیس کے اوپر کو بھام لیتے ہیں تو پھر اس کو بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اس کو بمبارڈمنٹ کی گئی ہے امریکن ووٹر کو بمبارڈمنٹ کی گئی ریلیمنٹ ڈیٹے کی جس نے آخری وقت میں اس کی آخری ہفتے میں آخری دو ہفتوں میں ان کی رائے تبدیل کر کے رکھ اور جس کے نتیجے کے اندر تمام رانہ پلیکشن جو سرویز آئے تھے ان کے اندر ہیلری کلینٹن جیت رہی تھی اور بڑے واسٹ مارجن سے جیت رہی تھی لیکن جس دن صندوق جی کھلی اور ووٹوں کی گنتی ہوئی تو ٹرمپ صاحب جو تھے وہ ہیلری کلینٹن سے بہت آگے گزر گئے اور انہوں نے ہیلری کلینٹن کو پچھاڑ دیا کیا لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جس برطانوی کمپنی نے ڈیٹا پروسس کیا اس کا ایک کلائنٹ پاکستان میں بھی ہے کون ہے وہ آپ دھونڈیے گا گوگل کر کے اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے اور پاکستان کے اندر بھی اگر یہ کام ہوا ہے کہ ہم نے بھی ڈیٹا ٹیبلائزیشن کی ہے تو اس کا سمٹم ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہاں سے دھوننا چاہیے جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں آن کیمپسز فائرنگ کے اندر پملک پلیسز فائرنگ کے اندر ساڑھے پانچ سو سے زائد امریکی مار دیے گئے ہیں مر گئے ہیں ایک دوسرے کو ادم برداشت کا روئیہ امریکی سوسائٹی کے اندر پروان چڑھائے پاکستان کے اندر بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں تو چوتھے کومنٹ کے بعد پانچ ماں کومنٹ اگلے فریق کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر میں بیس گولیاں ماروں گا اور آپ کے گھر میں گز کر آپ کی ماں کو اور آپ کی بہن کو یہ یہ کچھ کروں گا یہ جو روئیہ آئے ہیں پاکستان کے اندر انتہا پسنددانہ روئیہ ہیں جو کہ ہم آج سے پانچ سال پہلے یا دس سال پہلے آپ چلے جائیں جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے اس سے پہلے ہم یہ ایکسٹریم لڑائی میں بھی دوسرے فریق کو یہ کہنے پہ امادہ نہیں ہوتے تھے جو فیس بوک یا ٹویٹر یا انسٹاگرام کے چوتھے فکرے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ ڈیٹیریریشن تو نہیں کہی جا سکت سسائیٹی اتنی جلدی ڈیٹیریریٹ نہیں ہوتی یہ جو روئیہ نئے روئیہ مرج ہوئے ہیں اور امریکہ میں تو میں نے ارز کر دیا وہاں پہ تو فیزیکل شروع ہو گیا وہاں پہ تو قتل و غارت گری شروع ہو گئی پاکستان جو ہے وہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کرنے والی اقوام میں استعمال ہوتا ہے بائیس کروڑ کی یہ عبادی ہے جس کے اندر تین کروڑ سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹ اپریٹ کر رہے اور یہ تین کروڑ لوگ جو ہیں یہ زیادہ تر شہروں کے اندر یا قسموں کے اندر عباد ہے ان لوگوں کے روئیہ کا مطلب ہے پاکستان کی تقریباً میجر میڈل کلاس اور اگر یہ میڈل کلاس جو ہے اس کے اندر یہ انتہا پسند روئیہ فروغ پا رہا ہے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں بقاعدہ تشویش ہونی چاہیے کیونکہ ہم امریکہ نہیں ہیں امریکہ کے اندر اگر ایکسٹریمسٹ لابی ہے تو اس کے سامنے ایک ٹولرنٹ لابی بھی کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے ہمارے پاس دو جی لابی کوئی نہیں ہے اس کا اپنے آسمان جانگیر بنا دینا ہوتا ہے خیر یہ ہمارے آج کے دو وضوعات ہیں اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں ظلفکار رہت صاحب سینئر صاحبی تجزیہ نگار اور کنٹروورسی ٹوڈے کے سابق انکر بھی ہیں آج میں نے کہا ان کے پروگرام کا ان کے تعرف کا یہ حوالہ بھی آپ کو بتایا جائے کہ جس سیٹ پہ میں براج مانوں اس پہ پہلے پورے اپنا پروٹوکول کے ساتھ اور پورے تملک کے ساتھ جناب ظلفکار رہت صاحب تشریف رکھتے تھے اب یہ بڑی نشست پہ چلے گئے ہیں تو یہ چھوٹی نشست انہیں اپنے چھوٹے بھائی کو نائد کر دیا اور ان کے ساتھ میاں سحفر امان صاحب تشریف رکھتے ہیں میں آپ کو جوڑا میں آپ دونوں کا جوڑا میاں سحفر امان صاحب اوبرتے ہوئے سینئر صاحب ہی ہیں اس جہر کے بلکے اوبرتے ہوئے اور ان کے ساتھ جناب حمدہ میں درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صاحب بیچ میں گئے اوبرتے ہوئے اور نیچے گئے بیچ میں درمیانی اور فون لائن پہ ہمیں جوڑ کیا ہے جناب ممتاز بھٹی صاحب نے اسلام آباد سے دن میڈیا گروپ کے بیورو کیف ہیں اور سینئر صاحبیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے ظلفکار راحت صاحب یہ مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں یہ اپنی پورٹلی روزانہ کھولتے ہیں اور اس میں سے کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے وہ باہر لکھ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنا کیا اسے کہیں گے چمتکار ٹھیک ہے اور ایک نئی بحث شروع کرا دیتے ہیں اس سے پہلے تو خیر اپوزیشن کو ویسی ہم نے بلیک لیٹ کیا ہوا تھا کیونکہ اپوزیشن کو دکھانے کی اجازت نہیں تھی کیا کتنا کچھ کٹھا کر کے لے گئے ہیں یہ کتنے کے دن چلائیں گے ویسے آپ اس کی بات رزی صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی اپیسوڈ چلا درنے کا اور مولانا فضل الرمان صاحب نے کے پی سے چلے کراچی گئے سکھر آئے ملتان پہنچے لاہور آئے اور اسلامباد گئے تو اس کا میں جو سب سے زیادہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہ بینی فیشری مولانا فضل الرمان اس سنس میں بھی ہیں کہ وہ تھوڑے ریلیویٹ تھے الیکشن ہار چکے تھے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا ریلیویٹ بھی ہو گئے اور اپوزیشن جماعتوں کے لیڈر بھی بن گئے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں تین تین چار چار دفعہ کی اقتدار کی پارٹیوں نے ان کے پیچھے نہ صرف ان کی امامت میں نمازیں پڑھی بلکہ سیاسی طور پہ بھی بیعت کی تو وہ ایک برینڈ تو بھارت بن گئے اور ایک برینڈ سٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ جو بھی وہ بات کرتے ہیں میڈیا اس کو امپورٹنس دیتا ہے اسلامباد کے اندر جس طرح انہوں نے ایک برپور شو کیا اور جس کو آپ کامیاب شو کریں کہیں گے ہمیشہ پاکستان کی سیاسی ہسٹری کے اندر اس کا ایک بہرحال نام رہے گا اب بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جب وہ واپس گئے تو اس کے بعد وہ کیا لے کے گئے اور پرویز علیہ السلام نے جب یہ بات کی کہ میں نے جب ان کو واپس بھیجا کچھ دے کے بھیجا اور وہ میرے پاس آمانت ہے تو اس کے بعد لوگ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو سوچ نہیں لگ گئے میری اطلاع رضی صاحب اس میں یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو جس عزت احترام اور پروٹوکل کے ساتھ کے پی سے روانہ کر کے اسلامباد تک لایا گیا یا بلوہا گیا نہیں یہ تو وہ بلوڑستان سے آئے سکر سے آئے جی جی سارے پاکستان سے لوگ میں کوئی ریزیسٹنس نہیں ملی رستے میں پانی کی سبیلوں سے لے کے میڈیکل کے کیمپ نہیں اس سے پہلے وہ لاہور میں ملین مارج کر کے سارا پروٹوکل ان کو ملتا رہا اور وہ اسلامباد آئے اور وہاں پہ انہوں نے کیمپ کیا اور وہاں پہ مسلسل کئی روز تک درنا اور خطابات اور یہ ہو تو میری اطلاع یہ ہے کہ محصوف کا ایک ساری کہانی میں ایک رول تھا اور جو کچھ انہوں نے رول نبایا ہے وہ ایز پر سکریپٹ تھا اچھا اب آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ایز پر سکریپٹ سارا رول اپنا نبایا اور جو گفتگو وہ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی آفر کی گئی یہ بھی کی گئی اس میں ایڈ کر لیں بروشتر کی حکومت کا بھی سسلہ شامل رہا ڈسکشن میں کہ اس میں حصہ دے دیتے ہیں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں اور کئی دفعہ ہوئی ہیں ظاہر ہے اتنی ملاقاتیں ہوئی دو دو گھنٹے چار چر گھنٹے کی تو ظاہر ہے اس پہ موسم کا حال تو نہیں پوچھا جاتا تھا کچھ باتیں کچھ پروپوزال کچھ کیک کے اندر سے کچھ حصہ ان کو پیش کرنے کی باتیں تو میری اطلاع بھارہ یہی ہے کہ میہ صاحب کے ہسپتال شفت ہونے اور ہسپتال سے شفت ہونے کے بعد رائیونٹ جانے اور رائیونٹ سے بیرون ملک بیرون ملک روانہ ہونے سے لے کے مولانا صاحب کے درنے تک اس میں بہت ساری چیزوں کی مواصلت ہے بہت سارا سکرپٹ ہے جس پہ صحیح طریقے سے عمل ہوا یہ الگ بات ہے کہ نواز شیف صاحب جاتے جاتے وہ ایک طرح سے سسٹم کو بھی ایکسپوز کر گئے بلکہ ننگا کر گئے کوئی تصویریں اپنی ایسی چھوڑ گئے جس کے بعد ان کی بیماری پہ بھی سیریسلی سوال اٹھنے لگے کہ وہ کتنے بیمار تھے تھے بھی کہ نہیں تھے تو وہ بحث اپنے طور پر چلتی رہ گی لیکن مولانا صاحب کا جو دعویٰ ہے اس دعویٰ میں خاصی صداقت ہے لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے رزی صاحب کہ جو لوگ کافر کر رہے تھے وہ کس کے بہاب پہ کر رہے تھے کیا پی ٹی اے کے لوگ جس طرح سے نشانے بازی کر رہے تھے ساتھ ساتھ وہ ظاہرے پی ٹی اے کے لوگوں نے تو ان کو وہ منڈٹ نہیں دیا ہوگا اگر دیا ہے تو وہ کسہ تک دیا ہے اگر پی ٹی اے نے نہیں دیا تو کس نے دیا ہے اور پرویلی صاحب اگر کسی منڈٹ کے وغیر بات کر رہے تھے تو یہ ایک مزاکت والی بات ایسا ہو نہیں سکتا تو یہ ساری باتیں ساری کہانیاں ہوئی ہیں مولانا صاحب بہت کچھ حاصل کر کے گئے ہیں مولانا صاحب نے اپنا سکرپٹ پورا نبایا ہے اور اس سکرپٹ کے مطابق انہوں نے آپ کا خیال ہے کہ یہ سکرپٹ کے این مطابق ہوا ہے جو ہونا ہے ملتاز بٹی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں بٹی صاحب اگر آپ سکرپٹ کے مطابق ہوا ہے تو مولانا کو اس طرح کی پریس کانفر سے کر کے یاد دہانیاں کروانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے آپ کیا بات سمجھنا چاہ رہے ہیں رضا 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 رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سکرپٹ کے مطابق ہوا ہے اور مولانا کو انڈر ٹیکنگ دے دی گئی ہے اور مولانا جو ہے اور وہ امانت بھی ہے بقول پرویز لائی کے تو پھر مولانا کو یہ سرعام بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا کہیں پہ کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے یا اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے کیا ایشو کیا ہے مولانا کے ساتھ رائٹ ناؤ دیکھیں کوئی ایشو نہیں مولانا کے ساتھ آپ دیکھیں جو ایک الیکشن کبیشن کے ادھر کیس فارن فرننگ کا چل رہا تھا وہ چھپیس کو سنا جانا تھا اور پھر اگری ڈیٹ آنونس ہونی تھی کہ کب سنا جائے گا لیکن اب وہ چھپیس سے آنوٹ جو ہے روزانہ سنا جائے گا جیبر کمیٹی اور جو اپوزیشن دو دن سے وہاں پہ جا رہی تھی اس کا نتیجہ یہ آیا ہے اور پانچ دسمبر کو ریٹائرڈ ہونا ہے جو چیف الیکشن تمشینا رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ صدار رضا مولانا نے آج بیسیگلی پریس کنفرنس اس بات کے لیے کیا ہے کہ ان کو مزید آگے توسید ہی جائے جب تک کہ اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا یا پورے ٹین آر کی تو اس میں کوئی ایک آت بات انہوں نے کر دی مولانا جو ہیں وہ ایک بات کے اوپر بڑے اٹل ہیں اس کے بعد پی ایم ایم نے دیکھی ہے پریس کنفرنس کی ہے اور پیپل پارٹی کی طرف سے بھی نمائن کی تھی اس ریپر کمیٹی میں جو نیر بخاری صاحب وہاں پر موجود تھے بارکی سیاسی جناتے نہیں تھیں تو چیزیں جو ہے وہ آگے چل رہی ہیں جیسا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ معاملات تیہ ہیں چوزریوں کے اب وہ امانت کیا تھی اس کے پر اگر آپ کہتے ہیں تو وہ تو دینے والا اور لینے والا جانتا ہے کہ امانت کیا تھی رہی بات پولیٹیکلی پولیٹیکلی مولانا جو ہے وہ ٹھیک 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 کھیل رہے ہیں ابھی الیکشن کمیشن کے پیچھے چل دیئے پھر ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوگی تو روزانہ وہاں پہ میڈیا جمع ہوگا روزانہ وہاں پہ اسے خبر نکلے گی اور پھر اس کیس کے جب میریٹس ڈی میریٹس ڈسکس ہوں گے یہ بزاتے خود ایک خبر ہوگی کہ میں آپ کو اکتا رہا ہوں اس کیس میں بہت خبریں ہیں کس نے کہاں سے پیسے بھیجے کس ذرائے سے بھیجے پارٹی اکانٹ میں آئے صرف اس بندے کی شنات اور اس کا اگر آپ کو ملتا رہے کہ اس کا پورٹولیو پروفائل کیا تھا تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمیجھے میں مدد ملے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اتنا میڈیا کے اوپر ویسے ہی آئیت کریئٹ ہوگی دیکھیں نا آپ اتر دوسری طرف سینسٹیلٹی کتنی اس کیس کے حوالے تھے وہ چار ان کے خلاف چار دفعہ آئیکورٹ جا چکے ہوگئے ہیں اور پی ٹی آئی اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ یہ کیس جو ہے میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو بار بار یا اس کو بار بار سنا جائے پی ٹی آئی کی اب تک کی تمام ایکٹیوٹی بتاتی ہے وہ اس کیس کو سائیڈ لائن رکھنے کے لیے کوشش آئے ہیں تو یہ بھی ایک مولانا کی کامیابی ہے کہ یہ کیس روزانہ کی بناتر سنا جائے اب وہ فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ان یہ جو موجودہ چیز کمیشنر ہیں ان کے ٹین آز کے اندر میرا خیال ہے یہ کافی مشکل ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ڈویلپمنٹ ہو جائے سماتوں کے دوران کہ آگے پھر جو نیا آئے وہ بھی اس فیصلے کو یا اس ہیرنگ کو سیٹر سائٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو بالکل ٹھیک جی بھٹی صاحب اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا میاں سیفر رمان صاحب میں ایک نئے پہلو سے آپ کو اس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ دوزار چودہ کا دھرنا ہوتا ہے اور مشرف صاحب بہر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے ان کے خلاف بڑے کیسز اور یہ اور وہ اور بڑھ کے اور نعرے لیکن وہ باہر تشریف لے جاتے ہیں اور دو ہزار انیس کا دھرنا ہوا ہے اور میاں نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے ٹھیک ہے یہ ہر چودہ مہین کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی حکومت کو برداشت کرنے کی سیاسی حکومت کو کہلیں برداشت کرنے کی جو ذرف ہے وہ چودہ مائی ہے آپ اگر نائنٹیز کی دہائی میں چلے جائیں آپ نے اور میں نے تو اس وقت رپورٹنگ بھی کیا ہے اور چودہ مہینے کے بعد قاضی سینہ مدمرہوم نعرہ لگایتے تھے کہ ظالم اقاضی آرہا ہے اور وہ دھرنا دے دیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور اگر وہ اتحادی ہوتے تھے اگر وہ اتحادی ہوتے تھے تو وہ اس حکومت سے علاقے ہو جایا کرتے تھے چودہ مہینے اس اے میڈک فگر میں نے جب کیلپولیٹ کیا یہ کیا ہے مطلب کہ عجیب طرح کی کوئنسیڈنس ہے بینظیر بھٹو نواز شریف پھر بینظیر بھٹو پھر نواز شریف اور پھر پیپلز پارٹی پھر اس کے بعد نواز شریف اور اب عمران خان چودہ مہینے دیکھیں یہ نظر انتخاب جب پڑتی ہے کسی پھر تو اس کا تو آپ اس کے حوالے سے تو پھر چودہ ماہ یا کوئی مہینے سال ہفتے وہ مقرر بھی کر دیا جاتے ہیں ووچ بھی کیا جاتا ہے لیکن سکرپٹ ہو یا نہ ہو میرے بھائی نے بات ایسے بڑی اندہ طریقے سے اس کو بڑا آرٹیکلیٹ کیا ہے سارا لیکن بات یہ ہے کہ سکرپٹ ہونا ہو یہ ایک بات تو تہہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا کی بیشتر ایسے ممالک جو ہماری اس ریجن میں ہیں بھارت کو اس شہد آپ نکال لیں یا اس کے بارے میں ہمارے سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے معاملات زیر زمین ہوتے ہیں بہت سے معاملات پیغام رسانی کے ذریعے ہوتے ہیں گفیہ بہت سے معاملات مسنوعی نظام تنفس کے ذریعے ہوتے ہیں یعنی وہ چیزیں اس طرح جاتے جاتے آگے جا کے جب بعض اوقات کوئی ڈیویلیمنٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ بعض کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں اس ڈیویلیمنٹ کے پیچھے یقیناً کچھ اس طرح کا پلان ہوتا ہے کہ یہ آگے ڈیویلیمنٹ جا کے اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ دیکھیں آپ اور میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کرائیسی سینریو کرائیسی سینریو ون ٹو تری ملٹی کونٹنجنسی پلانز ہوتے ہیں منائے جاتے ہیں ڈیسک پر بیٹھ کے اس طرح کے بقیدہ بڑے زیرک لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو وہاں پہ بقیدہ ہوتا ہے کہ یہ سینریو بند گیا اور بلڈ اپ ہوگے اس لیبل پہ چلا گیا تو پھر اگلا سینریو کیا ہوگا اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا اور اس صورت میں یہ جو زیر زمین سارے معاملات ہوتے ہیں وہ ابھی ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوا لیکن سکرپ پہ بھلے لکھنے بند ہو گئے ہوں کیونکہ ایک وقت میں آپ کو سکرپٹ رائٹ کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے ایک طرف سکرپٹ لیفٹ جا رہا دکھائی دے رہا ہے یہ جو تضاد اس میں نظر آرہا ہے یہ بھی اس پلان کا حصہ ہوتا ہے اور یہ کھلا تضاد ہے یہ کھلا ہے یا بند ہے یہ تضاد بھی اس پلان کا حصہ ہوتا ہے کہ فیلر کے طور پر آپ گیج کر رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ چیزوں کا اگر کس ہائٹ تک چلی گئی ہیں کیا مطلب جو بولنگ پوائنٹ پر چلی گئی ہیں چیزیں روکی جا سکتی ہیں ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اور کس طرح یعنی کس گوڑے کو آ کے لانا ہے پیچھے کرنا ہے لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ پھر میں جو پولیٹیشن اور پولیٹیشن کے پیچھے فالوینز ہوتی ہیں وہ ہوتی تو انسانوں پر مشتمل ہیں تو اتنا انسان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لائک مشین یا روبورٹ کی طرح ہوتا ہے جو مکمل آنے والے ہر وقت کے لیے ایک روبورٹ کی طرح ایکٹ کرتا ہے کہ اس کے جیسے جیسے ڈوریاں ہلائی جائیں وہ ہلتا جائے گا لیکن اگر مولانا نے ڈوریاں اس طرح ہلائی ہیں تو مولانا کی موبولیزیشن پاپر سامنے آئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ فیض امانا میں سمجھتا ہوں اس وقت نہ بلاول بھٹو نہ دوسری بڑی جماعت وہ بھی اس طرح کی موبولیزیشن کر اتنا بڑا کراؤڈ ان حالات میں نہیں کر سکتے اور اس کو پھر بیٹھ جا تو بیٹھ گئے کڑے ہو جا کڑے ہو گئے لیڑ جا تو لیڑ گئے اس حال تک ڈسیبلن کر لینا یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں تو مذہبی کارڈ صحیح یا ان کے روحانی پیشوہ پیشوہ ہونے کا دخل ہوگا لیکن بھارحال میں سمجھتا ہوں فیض امانا اتنا بڑا پراؤڈ کٹھا کر لینا چاہے ہزاروں میں ہو اور اس کو منظم طریقے سے گائیڈ کر لینا اور اور اس کو کنٹرول بھی رکھنا اور پھر اس کو پرامن رکھ کے واپس بھی لے جانا لیکن بھارحال بغام رسانی بھی ہوگی ہے ہمارے ہاں زیر زمین معاملات ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مولانا بھٹی صاحب مولانا بھٹی صاحب نہیں مولانا کیا چاہ کیوں رہے ہیں اگر تو ان کو امانت دی گئی تھی میں نے یہ ممتاز بھٹی صاحب سے بھی سوال پوچھا میرے خل وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے دیکھیں اگر تو آپ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو مجھے میہ سیفر امان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے مجھے ذلفکار راحت کو اس میں انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے میں صرف ٹائم کا انتظار کروں ہاں جب ٹائم کے اوپر ڈیفالٹ ہو تو پھر تو میں کھاپ ڈالوں گا کہ جناب یہ بھٹی صاحب نے میرے صاحب یہ کمیٹمنٹ کی تھی اور اس کے یہ 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 پیرامیٹرز ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کام منصوبے کے مطابق اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہو رہا ہے تو کھاپ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے مولانا فضل رمان کو ہر دوسرے دن یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے کہ میں خالیات نہیں آیا میں ایسے نہیں آیا وہاں سے ٹھیک ہے یہ مولانا نے اگر آپ پچھلے چار دن کا جائزہ لیں ان کے بیانات کا تو وہ ملکہ ان کا کوئی ووٹ بینک ایسا نہیں ہے جس کو اسے سیٹسفائی کرنا پڑے ان کا ووٹ بینک بڑا پکا ہے تیکھیں رجی صاحب اس میں دو تین باتیں آپ نے کاردیم بیچ میں سوال کر دی ہیں مولانا صاحب پہلے تو وہ بڑا کلیر ہے کہ مولانا صاحب کسی کے کہنے سننے میں نہیں تھے جب وہ آئے تھے یہ بات بڑی واضح ہے لیکن وہ ایسے ہی نہیں آئے تھے انہوں نے بلکل بہت واضح طور پر کہا کہ میں اسلام آباد ایسے ہی نہیں آیا اور میں وہاں سے ویسے ہی واپس نہیں آیا ایسے اور ویسے کو انہوں نے بڑا اچھا استعمال کیا اب پی ٹی آئی والے اس کو کہتے تھے یہ سازش ہے جمہوریت کے خلاف ہے وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں مولانا صاحب ان کے ساتھ سیاست سیاست کھیلتے رہے اس میں چودری برادران کا رول آیا بیچ میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کر لیا اور اس کے بعد دیکھیں جو امانت کی بات آپ نے دوسری کی اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں مولانا کو بتانا ضروری ہیں تاکہ حکومت کو وہ ڈیفنس پہ رکھیں افنس پہ ہمیشہ مولانا رہیں گے یعنی اٹیکنگ پوزیشن میں مولانا رہیں گے نہیں وہ تو اپوزیشن ہمیشہ ہوتی ہے حکومت ہمیشہ ڈیفنس پہ ہوتی ہے لیکن اس میں زیادہ حکومت جو ہے ابھی بہت سارے ایشیوز کے اوپر زہرے بار ہے خاص طور پر ان کو بہت سارے ایشیوز ہیں جو معاشی حالت ہی ہے ملک کی اس کے اوپر ہی وہ بار نہیں نکل پا رہے تو مولانا اس کے اوپر کوئی ایک ایک فیلر یہ جو چیزیں آپ نے کی نا کہ امانت ہے یہ چیزیں امانت نہیں تھیں حکومت بھی بڑی ریلیک تھوڑی سی بیک فوٹ پہ گئی ہے آج آپ نے مراد سعید کی پریس کانفرنس سنی ہو نہ تو اس کی آنکھیں اتنی پھٹی ہوئی تھیں نہ اس کا گھلاؤ تو نہ پھٹا ہوا تھا نہ وہ اتنوں چیخوں پکار کر رہا تھا انسانوں کی طرح بول رہا تھا وہ ویسے آج پہلی مرتبہ جب سے چودہ ماہ ہوئے نہ نتنے بھولے ہوئے اب ان کا یہ مسئلہ یہ ہے جی مولانا صاحب جب آئے تھے وہ اس وقت بلانک تھے اور جو سیفور ایمان صاحب بات کر رہے تھے کہ کچھ ہماری در پردہ پسے پردہ بہت ساری حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا جب ہم کسی سیڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم نہیں بول سکتے جب ہم فوراں باہر آتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ نی جی تب تو یہ بھی ہوا تھا مولانا صاحب کی جو امانت ہے نا وہ ان کے پاس محفوظ ہے ابھی تک وہ نہیں وہ بتائیں گے لیکن انہوں نے یہ وہ چیزیں بتائیں ہیں جو بالکل ایڈ آن کرتے ہیں جب آپ کوئی بزار سے برگر برگر لینے جائیں تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جی کہ آپ چالیس روپے میں ایڈ آن کر لیں یہ ڈرنک بڑا کر لیں یا فرائز بڑے کر لیں مولانا صاحب ڈرنک اور فرائز ابھی بتا رہے ہیں مولانا صاحب نے مین کورس نہیں بتایا مولانا صاحب بتائیں گے مولانا صاحب بتائیں گے وقت آنے نے مولانا صاحب بھی جو ہے نا بڑے تیز آدمی ہے اس معاملے میں وہ جو باز کاتا پینٹر ہوتے ہیں نا تو آپ کو پر چلتا ہے کہ خصوصی سکیم چل رہی ہے تو آپ یہ والا لیں گے تو آپ کو ساتھ میں اتنے نگٹ جو ہیں وہ فری مل جائیں گے یہ ہو جائے گا مولانا وہ بتا رہے ہیں کہ نگٹ بھی فری مل گئے مولانا صاحب نے جو کام کیا ہے نا جی یہ ایک بات جہن میں رکھیں گے مولانا صاحب چلغوزے بہت شوق سے کھاتے ہیں چلغوزے آٹھ ہزار پہ چوری بھی ہوئے پیچھے سوا کروڑ کے چلغوزے تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا جنا تو وہ چلغوزے کا چور پکڑا جانا ہے نہ یہ جو حقیقت ہے فوراں وہ بتائیں گے ریزن ایس کہ مولانا صاحب اس معاملے میں بہت پکے ہیں گرا کے ان نے صرف وہ باتیں بتائیں ہیں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جی ایڈ آن جو چیزیں تھی وہ بتا دیئیں اصل میل جو مینیو تھا اس کے اندر سے جو انہوں نے سیلیکٹ کیا تھا نا وہ وقت آنے پہ بتائیں گا اور حکومت کو اس طرح تک در لگا رہے گا اور خوف رہے گا کہ اگر یہ بتا دیں گے تو پھر کیا ہوگا ہم وہ حکومت کو مسلسل ڈیفینس پہ رکھیں گے بلکہ ٹھیک ہے رزی صاحب میں بریک لینا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تو کر لیجئے اب لے لیں رہا میں بس ایک منٹ جی پلیز آپ کر لیں اچھا رزی صاحب اس پہ آپ دیکھیں ہیں بڑی مسومیت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ یار جب وعدہ ان کے ساتھ ہو گیا تو پھر چپ کر کے بیٹھے رہے وہ بھائی یہ ایگریومنٹس میں بھی ایسے نہیں ہوتا مثال کے طور پہ نواز شیف صاحب شباز شیف صاحب یہاں سے تشریف لے گئے ہیں پہلے بھی جب وہ گئے تھے وہ دس سال یہ کہتے رہے کہ نہیں نہیں ہم تو عزت پہ غیرت پہ جانے پہ آنے پہ ہم سعودہ ہی نہیں کر سکتے وغیر ہم گئے اب بھی مثال کے طور پہ وہ باہر چلے گئے ہیں اور میں دعوی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈسٹینڈنگ ہے تیہ ہو گئی ہیں چیزیں اور وہ باہر گئے لیکن وہ اپنا چورن بیچتے رہیں گے کہ جی ہم نے تو کبھی زندگی میں نہیں کیا ہمارے تو خاندان میں نہیں ہم تو ایگریمنٹ کرتی نہیں پی ٹی اے ای جنہوں نے بیچایا یا جو آن بورڈ تھے میں کہتا ہوں پی ٹی اے آن بورڈ تھی یہ جو کچھ ہوا ان کے نالج میں تھا پریٹ لیٹس کتنے تھے یاسمین راشد صاحبہ کتنے بتاتی رہیں یہاں پہ کہاں میٹنگ سوئی نہیں شاکر خانم کے تینوں ڈاکٹر نے بھی جود بولا میں پڑا سا آگے چلا جاتا ہوں یہ رپورٹ کہاں جاتی تھی کہاں سے جاری ہوتی تھی ڈاکٹر سکو اڈوائز کہاں سے آ رہی تھی رپورٹ کس کو کیا بتانی ہے یہ ساری چیزوں کے پیچھے ایک پوری انجنرنگ تھی اچھا اس کے باوجود پی ٹی اے ای اپنا نیرٹیو پی ٹی اے اپنے نیرٹیو کے اوپر رہے گی یہ پی ٹی اے کے ساتھ ڈسائیڈڈ ہے کہ آپ اپنا چورن بیچیں گے دو نہیں ہے ایک پاکستان یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں جی ہم نہیں مانتے ہم چھوڑے گے نہیں اس کے باوجود کہ یہ سارا دن کی روشنی میں ہوا ماضی کے اندر بھی یہ سارا کچھ ہوتا تھا اور آپ اور میں بڑے مصوم بن کے بیٹھے رہتے تھے لیکن آج دوزار انیس کے اندر یہ سارا جو گند ہوا یا کھیل ہوا یا جو اچھا ہوا یا برا ہوا اس نے ایک طرح سے آپ کے پورے نظام کو انصاف کے نظام سمیز سیاسی نظام کو ننگا کر دی لفظ بلفظ پوری قوم ایک ایک چیز کو دیکھتی رہی اور لیکن ہم اتنے بھی محصوم نہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم پوری خبر نہیں دے سکتے ہمارے کوپر بھی درسکشن لیکن مولانا کہ یہ کنٹوکشن تو ہے تو جو بات ہم پہلے نہیں بول سکتے تھے دھرنے کے بعد ہم بولنا شروع ہو گئے مجھے ضرورہ رات نے ریمنڈ ڈیویس کی جو روانگی وہ یاد کرا دی یہ روانگییں بھی ان سے ملتی جلتی ہیں اور چلیے جی بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کا جو مواقضہ ہو رہا ہے نینسی پلوسی صاحبہ کے آتھوں اس کے اوپر گفتگو کریں گے لیکن فیلال پروگرام میں وقفہ ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ٹرمپ کا مواقضہ ہے اور ٹرمپ کا مواقضہ کیوں ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے الیکشن کو منوور کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے امریکہ کے اندر روئیے جو ہیں وہ انتہا پسندانہ ہو گئے بچوں نے ایک دوسرے کو مارنا چروع کر دیا ہے امریکہ کی سوائیٹی کے اندر یہ خال خال واقعات ہوتے تھے کیونکہ گنڈ رن ہی وہاں پہ بہت ہے آپ بزار کے اندر جائیں موبائل کا لوڈ کروانے کے لیے جائیں اور واپسی کے اوپر آپ دنیا کا جدید ترین پسٹل یا موزل اٹھا کے گھر چلتے ہیں آپ کو کسی لیسنس کی کسی پوچھ پرتید کی ضرورت نہیں ہے گنڈ رننگ وہاں پہ جو یہ لابی جو ہے وہ اتنی خوفناک حد تک سٹرونگ ہے کہ وہ کسی کو آج تک قانون سازی نہیں کرنے دی انہوں نے وہ جا کے پورے سینٹ کے سینٹ غریب لیتے ہیں اور ہاؤس کے اندر ان کے خلاف کیا گیا کوئی بھی بل ریجیکٹ ہو جاتا ہے لیکن جو روئیے آپ نے دیکھے ہیں اور آپ نے بھوگتے بھی ظلفکار راہت صاحب جو ہیں اسی لیے میڈیا سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں کہ یہ ان روئیوں سے دل برداشتہ ہو کے ملک کے دل بر بھی ہوئے اور دوسرا بھی لفظ میں دورانہ نہیں چاہ رہا ہو کے تو اب یہ تقریباً ابینڈنٹ کر چکے ہوئے میاں سیف و رمان صاحب بہت کبھی کبھار آتے ہیں اور بھٹی صاحب نے ارسلان رفیق بھٹی صاحب نے تو کبھی تکلف ہی نہیں کیا یہ شعبہ نے آپ کے حوالے کیا ہوئے اس میں ہم آپ کے فالورز ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ اتنے محتاط آپ کے ظلفکار راہت کومنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے نیچے آ کے بھی کیا کیا بقواسیات نہیں کی جا رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جروعی آگئے ہیں مطلب کہ کسی کا کوئی مقام احترام گولی مار دوں گا بیس گولیاں مار دوں گا یہ والے جروعی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آئے ہیں اور کسی نے ہمارے اوپر بھی کام کیا دیکھیں سر اس کا سوشل میڈیا ایک اس کا اسپیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اوبرال آپ کی لیڈرشپ سے شروع ہو جائے آپ کے دائیں بھائیں کیا ہو رہا ہے آپ کا باقی مینسٹری میڈیا کیا کر رہا ہے آپ کے ڈرامنز میں کیا دکھایا جا رہا ہے فلپنگ کیا دکھا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کیا کیا کچھ چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام کے تمام سیگمنٹ آف سوسائیٹی سے اس کے ذمہ دار ہے یہاں تک امریکہ کے اندر آپ نے بات کی وہاں پہ بھی دیکھیں مصوف نے کیا کیا انہوں نے مودی کی طرح ہیٹ دیچی وہاں پہ وہاں پہ نفرت کی بات کی گوروں اور کالوں کے درمیان جس طرح اس نے ایک ہیٹ کی بنیاد کے اوپر الیکشن جیتا اور ایک نفرت پیدا کر کے سوسائیٹی کے اندر سوسائیٹی کے اندر ایک طرح سے ڈوین کر دی اور امریکہ کے جو ویلویشس تھے اس وقت بھی چیکتے رہے کہ ٹرمپ نے ڈوین کر دی ہماری سوسائیٹی اتنی اچھی تھی اتنی پیاری تھی اتنی بہتر لوگ تھے لیکن اس نے ڈوین کر دی انڈیا کے اندر مودی نے کیا کیا اس نے انڈیا کا چیرہ ہی مسا کر کے رکھ دیا کہ آپ تو اس وقتی طور پہ چھوٹے سے مفاد کے لیے آپ جب ہیٹ بھیجتے ہو نفرت کا کاروبار کرتے ہو اس طرح کی بات کرتے ہو تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہی نکلتا ہے کہ لیڈرشپ سے عام نوجوان نسل خاص کا قوم انسپیریشن لیتی ہے یہاں پہ آپ کے پہلے درنے کے نتیجہ کیا ہوا دوسرے درنے کا کیا ہوا اس کے بھی ایفیکٹس ہیں تو میں سوچھتا ہوں کہ اوورال سوسائٹی کے اندر یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی ٹولرنس کی رضی صاحب یہ حالت ہے کہ ہمیں تو ڈنگ سے کسی سے اختلاف کرنا بھی نہیں آتا ہم اختلاف بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی اتنے بتتمیزانہ طریقے سے کرتے ہیں آپ روز بھگتتے ہیں آپ کی پوسٹوں کے نیچے میں بہت کچھ پڑھتا ہوں لیکن آپ آگے سے ہس کے ڈپٹی کے اوپر ڈال دیتے ہیں پر گزر جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں کتنی دیر ہو سکتی ہیں جب دلیل آپ کے پاس نہیں ہوتی تو اس کے وقت اس کے بعد گھالی ہوتی ہے اور جب دلیل کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہو آپ اختلاف کر سکتے ہو ٹولرنس یعنی ٹولرنس لیول وہ دکھا سکتے تو پھر وہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر بدکستمتی سے ٹولرنس لیول اور جو اختلاف کرنے کا کلچر تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اس کا صرف سوشل میڈیا ذمہ دار نہیں ہے اس کے آپ کی لیڈرشپ ذمہ دار ہے اس کا مین سٹرم میڈیا ہے اس کا آپ کے دائیں میں جو ہونے والے سارے واقعات ہیں اوبرال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری سب پہ آتی ہے ممتاز بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں نا اچھا بٹی صاحب یہی رویہ ہم نے بھارت میں بھی دیکھے وہاں پہ ان کو ایک سینڈ بیگ مل گیا مسلمانوں کی صورت کے اندر انہوں نے ان کو نفرت کا ایک ٹارگٹ بنا لیا اور مسلمانوں کا انہوں نے رگرہ نکالنا شروع کر دیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کبھی وہ گائے کے گوشت کے نام کے اوپر کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے اور اگر اس کا بیک گراؤنڈ میں جایا جائے تو کوئی نہ کوئی آپ کو ایکنومک انٹرسٹ بھی نظر آئے گا کہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان وہاں پہ ایک ایسی زمین پہ بیٹھے ہوں جس کا ادر وائز بڑی کمرشل ویلیو ہو تو ان کو ذرا مذہب کے رستے آگے اس طرح رگڑا دیا جو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یہ جو کرسچن منارٹی کے ساتھ جو یہ گوجرہ شوجرہ کے اندر جو ہوا تھا جب اس کی ہم نے جا کے سپورٹ کے اوپر بقاعدہ تحقیقات کی تو اس کے پیچھے ایک میجر انسر یہ کار فرما تھا تو یہ بڑے سگیر کا کلچر ہے لیکن وہاں پہ یہ پہلے مختلف پاکٹس میں ہوتا تھا جی کیا ہم زیادہ ولنربل نہیں ہیں جناب ممتاز بھٹی صاحب اگر آپ دیکھیں امریکہ کنیکشن کے اندر سوشل میڈیا جیہوالے سے بقاعدہ کیس بنا اور یہ کہا گیا کہ کیس نے جیہا وہ کوئی تارداد کیا ہے ٹرانس کی کولانے میں اور سوشل میڈیا اس میں استعمال ہوا ہے پھر اگر آپ اس کا ریجیٹ کا معاملہ دیکھیں وہاں پہ برطانیہ میں اور پھر اگر آپ دیکھیں اکسان جندر تو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا بینیفیشی کی ہے وہ آپ کو پرانسو امران خان نظر آتے ہیں دیکھیں وہ نائنٹیٹیو سے سٹار تھے اس کے بعد پولیٹیکس کر رہے تھے اور ان کو کل پذیر آئی نہیں ملی ہے تاکہ دوزار دو کلکشن میں ایک سیٹ ملی تھی وہ بھی ٹیسٹ پیس کے طور پہ ایک تار رکاویز جا کو ملی تھی ایک ان کو ملی تھی اسی طرح پر دوزار اگر آٹھ کلکشن آپ لیکشن تو اس میں بھی رکار کس کی کامنے آپ پھر اس کے بعد جب سوشل میڈیا پاکستان کے اندر سری جی یہ سارا کچھ لیا تو انہوں نے بڑے ایٹریز دیا اپنی پرموشن کے اندر اور فائنلی وہ اس کے بینیفیشری ہوئے اور اپنے مخالفی کو لطاڑ کر وہ اس سطح کے پر پہنچنے پاکستان کے اندر اگر آپ پلیس ٹھوٹائیں بینیفیشری ہوئی تو نمبر وان جو ہیں وہ آپ کو انران خان نظر آتے ہیں پیٹی ای نظر آتی ہے پھر آپ کو سیکنڈ پیٹی ای نظر آتی ہے اب چھوٹے اوڈی سی اس کو رسوٹ کیا گیا ہے اکر وائز رسوٹی ایسی کے تاتے اس کو استعمال کر کے سپیس اور پھر آپ کو جو مذہبی مناسب پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو بڑی پرموشن ملی پاکستان کے اندر میں یہ سمجھ کہوں کہ کہیں نے کہیں کہ باہر سے چیزیں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتے ہیں پاکستان کے سوائیٹی کو دیکھتے ہوئے اور یہاں کی جو فائلت لائنز ہیں آپ کہہ لیں کہ ہمارے ریاست کی اور ہمارے معاشرے کی سماج کی ان فائلت لائنز کو ایک سوائیٹ سے وہ کہیں نے کہیں کسی طریقے سے کیا جا رہا ہو جائے اور اس کے ذریعے پاکستان کے اندر آپ یقین مانے پاکستان کے اندر فرقہ ورانا معاملہ رہا ایک لیسے خلاف تقریب ہیں یہ وہ سپیکر کا استعمال پھر جانب پہ تاثروں کی ایک بڑی رہی شروع سے معاملہ لیکن کسی چیز سے اتنی ہوا نہیں ملی جتنی کہ مارسان کے اندر سیاسی آپ کہہ لیں چپ کلش کو سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ دوشنیوں تک چلی گئی سیاسی ناپسندیجی یا سیاسی وابس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جتنا انتشار معاشرے کے اندر پھیلا وہ سارے کا سوشل میڈیا کے دوئی کیا گیا اس میں پی ایم آل ایم کا حصہ بھی اتنا بنتا ہے کہ ایک وقت میں جب اجتدار میں تھے انہوں میں اپنے وسائل ریسورسیں اور سرکاری جیسوں کو استعمال کیا اپنے نیریٹیو کو پھیلانے کے لیے اور اداروں کو نشانے کے اوپر رکھا تو آج ہم جیسی پہنچ چکے ہیں سوشل میڈیا مجمویٹ اور پھر نہ صرف یہ لگام ہے بلکہ ایسی ایسی چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ شاید جن کے اوپر پھر اداروں کو ریسپونٹ کرنا پڑ جاتا ہے کئی دفعہ یہ حالیہ دنوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اداروں سربان کی طرف سے بازو باز ایمیٹ آتی ہے اسے پہلے مسئلہ وائد کی ترجمان کی اچھا اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے رضان رہ صاحب کہ دیکھیں مشک اور مغرب سے دونوں سے آپ نشانے کے اوپر ہیں اور کامیابی نہیں مل پا رہی آپ کے پششمن کو یا تک اندرونی انتشار نہیں ہوگا ان کو کامیابی نہیں ملے گی ان کی ساری تدقیب جو پاکستان کے اوپر تسلق چاہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں پاکستان کو destabilize کرنا چاہتے ہیں ان کی پیاری قدیب پاکستان کے اندرونی ادنیس کام پیدا کرنا ہے اور سوشل میڈیا میڈیا چیزیں 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 نہیں کی جا چیزیں چیزیں رک جاتی ہیں اور یہ چیز ہم نے بڑی چاہتے پہلے اس کو بھی سمجھانے کوشش کی چیز سوشل میڈیا کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس کا نقصان ہے ریاست کو فائدہ نہیں ہے الیکٹرونک میڈیا جو ہے اس کے اندر رسپسیبیلٹی اور بہت زیادہ رسپسیبیلٹی آل اگر انڈیا کا آپ دیکھیں نا رضوان رجی صاحب انڈیا کو کا اگر آپ موڈل سٹیڈی کریں جہاں سے ہم نے بھی الیکٹرونک میڈیا کو ازاد کرنے کا فیصلہ کی اگر دیکھ کر وہاں پہ الیکٹرونک میڈیا بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت ولنر ریبل ہیں اور اس پر جنگ کے سیجھے سیجھے ترانے گائے جاتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے جہاں پہ صرف سوشل میڈیا بے لگام ہے اور ریاست ولنر ہے اپنی ایس میشن کی ازادی اپنی جگہ لیکن یہ سارا کچھ حکل ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور یہ کوئی کوشیدہ نہیں ہے ٹھیک ہوگیا بٹی سام لیکن لیکن انڈیا کے اندر اتنی خوفناک باتیں ہوتی ہیں ان کے میڈیا پہ لیکن ان کی سلامتی کو خطرہ نہیں ہوتا یہ میں آپ کی طرف دوبارہ آنگا یہ سلامتی کو خطرہ ہمارے ہاں صرف ہوتا ہے حالانکہ ہمارے ہاں اتنا لیبرٹی بھی نہیں لیتا الیکٹرونک یا مین سٹریم میڈیا جس کو ہم کہیں میاں صاحب پنجاب ساملی میں قانون سازی ہوئی کہ ان بیماریوں کی آپ وال چاکن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ڈیٹیل زیادہ برہنہ طریقے سے جا کے براجمان ہو گئے جو چیزیں وہ دیوار پہ نہیں لکھ سکا کرتے تھے اب وہ سوشل میڈیا پہ مواشرے میں جنم لیتے ہیں اس میں بار سوشل میڈیا کا کسی دمانے میں میڈیا میں اس کا بڑا کردار رہا ہے اور یہ ہوتا تو یہ ہے کہ صرف میڈیا کی بنیاد میں بنتے مواشرے کے اندر جیسے ابھی آپ بھارت کی بات کرتے بھارت کے اندر بنیادی انصر پہلے ذات پات کا موجود ہے وہاں برہمن ہیں کشتری ہیں شودر ہیں دلیت ہیں تو وہ تو اپنی ہی مذہب کے اندر ہم مذہب لوگوں سے ایک نفرت کا رجان ہے اونج نیج کا تقسیم ہے معاشرے میں اس میں وہاں پہ جو منورٹیز ہیں قلیت کے ساتھ بھی وہی روی ہوتا ہے جب آپ نے ہم مذہبوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں ہمارے ہاں تقسیم کچھ اور طریقے سے رہی ہمارے ہاں فرقہ واریت میں بھی میں اس کو بہت قریب سے دیکھا لیکن مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا یہی ایک ایڈوانٹج ہوتا ہے وہ اس کو تمام پھر کے لوگ مرد ہو جاتی ہیں اور پارٹیوں کو ہم نے رگڑا لگانا شروع کیا ہوا ہماری جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک تو یہاں سپریشن کی فضاء نہیں ایک عرصہ وہ جو دیکٹوریل مائنس سیٹ ہے وہ تقسیم کر دیتا معاشرے کو وہ بھی اونچ نیچ یعنی جو سپریش کلاسی ہیں وہ پھر راستے ڈھونکتی ہیں تو سوشل میڈیا الیٹرونک میڈیا یہ اور طریقے سے یا کوئی نہ کوئی جو آپ کی مارجن مارجن کمیونیٹیز ہوتی ہیں مارجن ایٹیوڈیز کرتی ہیں اچھا آپ نے امریکن سسٹم کے ساتھ کو مجھے امریکہ جانے کا سٹڈی بھی کیا میں نے دیکھا وہاں پہ بہت سے ممالک کے لوگ آرمینی کے اور دیگر ممالک جہاں پہ بڑے بڑے ظلم جبر ہوئے وہ آگے وہاں مقیم ہیں بڑی زندگی کو انجوائن کر رہے ہیں بڑی سی بڑی ان کو شنگی ازادیاں ملی نہیں آئین نے تو حفظ بھی دی ہو برابر کے شہری کے طور پہ بڑے اچھے طریقے سے وہ زندگی بسر کرتے رہے لیکن یہ واقعی ٹرمک کے آنے کے بعد وہ تقسیم کی گئی کہ یہ امریکی ہیں یہ غیر امریکی ہیں بلکہ وائٹ اور نون وائٹ کے درمیان جو تقسیم کا دیکھیں جو تقسیم ہوتی ہے نا جی وہ آپ کو معاشرے کے اندر چند طبقات کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ کا وجود مرلی بیمان ہے اس لیے آپ اپنی راہ لیں اپنے طور پر اپنی زندگی جس اپنے انداز میں بسر کر رہے دوسرا دیکھیں یہ اس کا بھی شاکسانہ ہے اس کا سیکویل ہے جو کام کرتی رہی مائنڈ کنسٹرکشن کا ذہن سازی کا ذہن بنانے کا جس میں وہ بغیادہ انڈاکٹرینیشن کرتے ہیں پروپگنڈا کرتے ہیں آپ کے ہاں بغیادہ ہمارے ہاں فرقہ واریت کو بھی پرموٹ کرنے میں باز اوقات کسی ایک فرقے پریس آف ورشپ پہ حملہ کر یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ دوسرا برائی موٹے کی تقرر جو تھا وہ ایک بن جاتا تھا جو کابو میں نہیں آتا تھا تو چیزوں نے یہ جو بنے نا جی ان ٹرین کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے حال بتا آپ کہیں کہ آپ سوشل میڈیا میرا ہم سوشل میڈیا بھی ایک بلا تو بن چکی ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اس بلا کو میرا خیال نہیں اس کو اپنی موت من دیں چلنے دیں آگے لوگوں کو نطارہ کرنے دیں میرا خیال لوگوں کے اندر ساتھ ذہنی ان کی مچوروڈی بھی آ رہی ہے چیزوں کو سمجھ نہیں پرک نہیں جب کوئی چیز ایسے سامنے آتی ہے ٹھیک ناپختہ ذہن نوجوان جو ہیں وہ بھڑک جاتے ہوں گی لیکن آئس صاحب چیزوں سے بیزاری بھی ہو جاتی چلے بارا وہ ادارہ جاتی تو بٹی صاحب چونکہ اداروں کے ماہر چلے ان سے پوچھے یہ چلے ادارہ جاتی ہمارے کی بات نہیں کی ادارہ جاتی کی میں دوبارہ ایک دفعہ تمام دوستوں کے پاس آنا چاہوں لیکن بٹی صاحب سے پہلے میں اس کے دوبارے ملکہ ادارہ جاتی بھی بٹی صاحب مطلب بکیدہ رڑک کے چرن کر کے تخلیق کی جائے ادارہ جات اداروں نے اس کے اندر کام کیا ہے لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے جو روزگار ملا ہے اگرچہ آر دس بارہ ہزار روپے کی نوکری ملتی ہے لیکن ریٹویٹ کرتے رہیں ٹرینڈ بنانے کے اندر ہیلپ کرتے رہیں یہ جو ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ پہلو ہے لیکن میں اس کے اوور آل برادر پرسپیکٹیو کے اوپر بات کروں دیکھئے ان اداروں نے بھی انہی سوسائیٹیز کے اندر رہنا ہے انہی سوسائیٹیز کو کنٹرول کرنا ہے اگر وہ وہاں پہ سوسائیٹی کے ساتھ اپنے ارسلان باتی ساتھ کیا خیال ہے یہ خود کشی نہیں ہے دیکھیں یہ دنیا گلوبل ویلیج ہے آپ کوئی چیز روک نہیں سکتے ہاں اس کے استعمال کا طریقہ اس کو آپ ڈیسائیٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو مصبت کر لیں یہ ہم منفی کر لیں یہ فون پہ مل جائے گی ہم اس کا اچھا استعمال کر لیں اس بٹن کا یا ہم اس کا منفی استعمال کر لیں یہ تو بات ہے رہی بات کہ جی سوشل میڈیا نے کس حدتہ کماری نئی نسل کو خراب کیا یا نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو جو جس کے پاس یہ انڈرویڈ فون ہے یا جس کی ایکسس ہے سوشل میڈیا تک آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں وہ جو چاہے وہ دیکھے گا آپ اس کے اوپر بین لگائیں جو مرضی کر لیں وہ ممکن نہیں کچھ چیزیں ہیں جو حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ہو مسئلہ نہیں آ رہا اور جو اس کو منفی استعمال کرتے ہیں رئیس صاحب ان کے لئے مسئلہ بھی آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرم وہ کیا کہتے ہیں سیفور ایمان صاحب کہہ رہے تھے مسئلہ یہ وہ کہتے جی آپ اگر امریکی امریکہ میں تشریف لے آئے ہیں تو رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس دیا کہ نہیں دیا کتنا بڑا ایشو بن گیا اب جس طرح یہ اپنے شروع میں جو بلکل انٹرو میں یہ بات کی کہ صدر ٹرم نے جو بھی کیا وہاں پہ ان کے جو امپیچمنٹ چل رہی ہے ان کا ماخضہ ہو رہا ہے بڑا زبردست طریقے سے بات سوچا لیکن جو وہاں پہ جو انڈیکیٹرز تھے انہوں نے کہا یہ غلط ہے ہماری سوسائیٹی یا ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بہت ساری چیزوں کی اجازت نہیں دیتا لیکن ہم کرتے ہیں ہم کروا بھی رہے ہیں ہمیں صرف یہ چاہیے اس پہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر صرف اتنا چیک رکھیں کہ ہمیں کم از کم ایک دوسرے کی ایک تو دلزاری نہ ہو اور معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ کم از کم پیدا نہ ہو صرف اتنی سی بات امریکہ میں تو جو سوشل میڈیا کا اس کا معاخضہ ہو گیا ٹرامپ اس کے نتیجے میں جائے یا نہ جائے لیکن آئندہ ایسی حرکت کا سوچنے والوں کو پتا چل گیا کہ حکومت کی اور حکومت کے ریگولیٹر کی اس کے اوپر نظر ہے کیا پاکستان یا انڈیا جیسے ممالک کے اندر بھی ہم کبھی سوچ پائیں گے کہ کوئی ایسا معاخضہ ہو ہے یا ہمیں تب ہی پتا چلے گا جب جنرل صدر درانی صاحب جوہے وہ راب کے چیف کے ساتھ مل کے کوئی جائنٹ کتاب لکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ نہیں ایسی کوئی حرکت یہاں ان موالک میں بھی ہوئی تھی رزیز صاحب یہ ہماری بڑی بدقسمت ہی ہے ہمیں تو سچ جو ہمارا حق ہے جاننا ہم وہ بھی نہیں جان سکتے مدور مان کمیشن ریپورٹ کی بات کر لیں وہ بھی انڈیا کے اندر شفتی ہے اور پھر جا کے ہمارے تک پہنچتی ہے اسی طرح بہت سارے حقائق بہت ساری چیزیں جو تاریخ کے سپرد ہو چکی ہیں ہمیں وہ بھی نصیب نہیں ہو پاتی امریکہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور کمپیرزن کر رہے ہیں امریکہ کے اندر تو ایک ترسے کے بعد وہ سارے پیپرز کو بن کر دیتے ہیں وہ تمام تاریخی سچ جو ہوتا ہے تمام کڑوا سچ جس کے اوپر کسی کے خلاف جائے یا کسی کے حق میں جائے وہ ساری قوم پڑ رہی ہوتی ہے جو لیے سارے انہوں پھار لیں دیں انہوں رگڑا لاندے نہیں اچھا یہاں پہ بھی رولز تو آپ نے بنا دی ہے لیکن آپ جا کے اپلیکیشن دے کے دیکھ لیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا وہاں پہ تو یہاں پہ جتنا زور ہم اس سچ کو تاریخ کو information کو ہر چیز کو چھپانے کے اوپر لگاتے ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے یہ ایک complex نہیں ہے دوسرا امریکہ ایک سسٹم کا نام ہے اس سسٹم کے تحت ساری چیزیں چلتی ہیں اور سسٹم کو جو شخص بھی وہاں پہ جتنا بھی باثر وائلیٹ کرتا تو سسٹم اس کے اوپر پوری نظر رکھتا ہے ہماری زندگی میں یہاں بھی ایسا ہو سکے میرے سیفر رمان صاحب ایک منٹ میرا حال کہ کئی نوری سال لگیں گے یہاں بھی اس طرح کا موافضہ نہیں ابھی اس کا کوئی تصور نہیں یہاں اوپیشل سیکرٹ سیکرٹ جو ہے اسی کا راج رہے گا اور کوئی ترت کمیشن جتنے ہم بردی بنانے جیسے ہم درمان کمیشن یہ وہ اس کی فائنڈنگ جو آئیں گی اس کے بھی کوئی صفحے پھاڑ کے حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقافعت عمل بہت تیز ہو چکا ہے پاکستانی معاشرہ کے اندر پہلے ہمیں دو دو دہائیاں لگ جاتی تھی اب تیسے چوتے سال بھٹی صاحب کیا ممکن ہے کہ پاکستان میں بھی ان افراد کا یا ان اداروں کا میں پاکستان انڈیا دونوں کی برس گیر کی بات کرنا ہوں کبھی ان کو بھی قطیرے میں لائے جا سکے حساب کیا جا سکے جنہوں نے یہ بیہیویرل بیہیویرل ڈسٹرکشن کی ہے پاکستانی سوسائیٹی اور انڈیا سوسائیٹی سونتا اپنا ارسلان بھٹی صاحب رجی صاحب اس میں یہ ہے کہ ہم آپ نے اداروں کی بات کی بڑا باریک سوال کر دیتے ہیں آپ کا عید مرتبہ بڑا مشکل ہو جائے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں ان کو آپ بلکل لے سکتے ہیں لیکن کچھ ادارے جو ہیں ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر لوگ ضرور ہیں ہم ہم اتنا لمبا کام اتنی لمبی چیزیں اتنا لمبا سسٹم شاید بڑا مشکل ہو جائے ہم سب کے لئے کہ ہم اس کو برداشت کریں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی قدغن لگے ہمیں رکا جائے ہمیں یہی ہے جی کہ دروازے جب ہم جائیں کسی جگہ تو دروازے کھل ہونے چاہیے اسی لئے سوشل میڈیا بھی یہی چیز ہے کہ جو چاہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھے نہ گزشتہ پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں لفظ استعمال کیا گیا ہم نے فوری طور پر question ریز کیا جس اخبار کے اندر چھپا ہے اس اخبار کا نام کیا ہے اور دنیا کے تمام اخبارات جو ہیں ان کے آن لائن ایڈیشن موجود ہیں اس کا آن لائن ایڈیشن کا اڈریس بتایا جائے لیکن نکار خانے کے اندر توتی کی کون سنتا ہے ہماری اس بات پہ تو کسی نے دھیان نہیں دیا لیکن پاکستان کے پورے نظام کا جو تھا وہ اگلے اٹھاریس گھنٹے اس کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی گی پاکستان کے نظام عدل کی اور کسی پی ٹی اے کے کان کے اوپر کسی ایف آئی سائیبر کریم کے سائیبر کرائم کے کان کے اوپر جون تک نہیں دی گی کہ پاکستان کی عدلیہ کو سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کا جو مین ٹرینڈ جو تھا وہ بنایا گیا تھا آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ